اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کے لاہوری چنے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو اس میں جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت مسالے یہ ایک تیز پتہ لیا ہے میں نے دو عدد میں نے لیا ہے سبز الائچی تین عدد لانگ لیا ہے یہ تقریباً دو سٹک کے قریب جو ہے یہ میں نے لیا ہے دار چینی یہ میرے پاس تھوڑی سی چھوٹی سٹکس ہیں اور دو عدد یہ ہم نے لیا ہے ثابت لال مرچ یہ ہم پہلے ایڈ کریں گے اس کے علاوہ مسالوں میں جو جائے گا یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے دھنیا پسا ہوا دردرہ سا دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سورخ مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے کسوری مرچ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک یہ سب اس میں چیزیں جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے ان کو میں نے تھوڑا سا پانی کے ساتھ بلینڈر میں چلا لیا اور ایک پاؤ چنے لیے اس کو میں نے جو ہے رات کو بگو دیا تھا اور صبح میں جو ہے گلالیا ہے اچھا سا نمک ڈال کے ہلکا سا ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے نمک ڈالیا اور اچھا سا جو ہے ہم نے اس کو گلالیا ہے نمک ڈالنے سے یہ ہے کہ جلدی گل بھی جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ہم ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آن کر دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں پین میں آئٹ ڈالوں گی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے ثابت گرم مسائلے لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا اس کو بھونیں گے تقریباً ہاف منٹ کے قریب میں نے اس کو بس ہلکا سا فرائی کیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا پڑوا پان آ جائے گا ورنہ اس میں اب ہم اس میں پیاز آئٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے چاپ کی ہے جب تک کہ اس کا ہلکا سا گولڈن کلر نہ آ جائے اس کو جا گولڈن کلر آنے تک بھونیں گے جو اس میں پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور کیا ہے جو ہے لائٹ گولڈن براؤن کا ہو چک ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو براؤن لے کرنا کیونکہ یہ پیسا ہو گا ہے تو یہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح سے لائٹ سا کلر سینج ہو چک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسان ادرا کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون میں نے لسان ادرا کا پیسٹ ڈال دیئے ہلکا سا بھون دیں گے کچھا پانی اس کا تحت سے دور ہو جائے لسان ادرا کو میں نے اچھی طرح سے دھون دیئے اب ہم یہ تمہاٹر کا جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیے اور اب ہم اس کو جو ہے تقریباً دو منٹ کے لیے کبر کر دیں گے جب تک کہ یہ گھی بھی چھوڑ دے گا اور مسالے بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے دو منٹ کے لیے جو میں نے اس کو میٹی امانچ پر رکھ دیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں گھی اس کا سپرٹ ہو چکے اور بہت اچھی طرح سے یہ بھون چکے مسالہ ہمارا اب ہم اس میں ڈالیں گے جو بزار والے سیکرٹ چیز نہیں بتاتے اس میں ڈالیں گے اس میں چنوں کا پیسٹ یہ چنیں بھی ہیں چنوں کو جو ہے یہ میں نے بلینڈر میں چلا لیے ٹھیک ہے تقریباً ہاف پہلی کے خلیف چنیں دے اس میں تھوڑا سب چنوں کا پانی ڈال کے تو میں نے اس کا اس طرح پیسٹ کا بنا لیا اس سے انشاءاللہ طلعہ خطنیس بھی آئے گی ذائقہ بھی آئے گا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا جو ہے اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے یہ چنوں کو جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے اس میں مکس کر لیا دیکھیں آئل جو ہے اس کا سپرٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں جو چنیں بوائل کر کے رکھے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہے کھر ہم تقریباً دس منٹ کے لیے جو میڈیم آنس پہ پکا لیں گے یہ چنیں ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب تقریباً ایک گلاس کے قریب میں اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہ ایک گلاس پانی ہے یہ میں نے باؤر میں ڈال دیا تاکہ اس کے نیچے جو بیس میں کچھ لگا تو وہ بھی ساف ہو جائے ہو کے اس کے ساتھ چنوں کا جو پانی ہے وہ چلا جائے گا یہ ایک گلاس پانی کا ڈال دیا اور اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے جو ہے کور کر کے میڈیم آنس پہ پکاؤں گے بہت زیادہ تیز نہیں ہم نے کرنے ہلکی آنس پہ پکیں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین سے آئے گا چنوں کو جو ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ماشاءاللہ سے اچھے ہوئے یہ ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ڈش میں نکال کے اس کو تھوڑا دیر ہم رکھیں گے تو آئل بھی اس کے اوپر آ جائے گا جی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یمی سے لگ رہے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا ہم ڈالیں گے سبز دھنیاں ڈالیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں رائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ